اسلام علیکم بیورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ایلیکٹریکل وال چینل کے اوپر آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹس دیکھنے کو ملتی ہیں نئی سے نئی ٹیکنالوجی کا پتہ چلتا ہے سولر انڈسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو آج میں ایک نئی کمپنی جس کا نام ہے پرائم ایکس اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور پاکستان کے اندر یہ نیولی ورکنگ انہوں نے سٹارٹ کی ہے ورکنگ تو بہت عرصہ سے سٹارٹ کیوئی تھی انورٹرز کو پاکستان کے اندر لے کے آئے ہیں اور پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے ایک بہت ساری سیریز کو لانچ کیا ہے جس کے اندر میڈیم بجھٹ سیریز بھی ہوں گی ہائی انڈ سیریز بھی ہوں گی آپ ان کی پوری کٹالوگ کے اندر ان کی جو ورائٹی ہے اویلیبل ہے اس کے اندر سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انورٹر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویورز آج میں بلکل سٹارٹ اپ سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور وہ انورٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ سب کی ریکوائرمنٹ میں آتا ہے ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو چاہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے چھوٹکارہ آسل کیا جائے اور اس کے گھر میں ایک بیسک سولر سسٹم لگ جائے ویورز بیسک سولر سسٹم کی بات کی جائے تو آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں فینز لائٹس اور فریج جو ہے یہ چل جائے تو آپ بہت آسانی اس انورٹر کے اوپر چلا سکتے ہیں جب بات میں کر رہا ہوں پرائیم ایکس کی وینر سیریز کے موڈل 2000 کی ویورز عام طور پر جب کبھی بھی بات کی جائے چھوٹے سولر انورٹر کی تو ہمارے پاس کنسٹرینڈ آ جاتا ہے آوٹپوٹ کے حوالے سے یعنی پیور سائن بھی اپنی مل رہا ہوتا پھر ہمیں انپورٹ کے حوالے سے بھی بہت مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ہم سولر کم کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو بھی جائیں تو ہمیں آوٹپوٹ نہیں ملتی ہوتی یعنی ہم فریج نہیں چلا سکتے کیونکہ فریج میں کمپریسر ہوتا ہے تو وہ ٹرپ کروا دیتا ہے ہمارے چھوٹے انورٹر کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرائمکس نے لانچ کر دیا ہے وینیس ٹو تھاؤزنڈ کو اگر آپ کے پاس لگ بگ چھ سات پنکھیں ہیں چند ایک لائٹیں ہیں اور آپ فریج بھی چلانا چاہتے ہیں آپ اس پر چلا سکتے ہیں اور میں ایک محتاط میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی پوائنٹ سیون فائف کی موٹر ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں اگر اس کا انیشیل ٹارک بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر سولر پر چلاتے ہیں تو اس سے آپ 1.6 کلو وارٹ کی آؤٹپٹ لے سکتے ہیں 1.6 کلو وارٹ کا لوڈ چلا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ دو ہزار وارٹ تک کی سولر کو اس کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پاس پانچ سو سیریز کا پینل ہے پانچ سو کے چار پینلز کو آپ آسانی سے اس پر کنیک کر سکتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا کنسٹرینٹ تھا کہ وولٹیج رینج کا ایشو آ جاتا تھا نارمالی اس کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس جو انورٹرز آویلیبل ہوتے ہیں وہ نائنٹی وان ہنڈرڈ وولٹ میکسموم سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ انورٹر جو ہے اس ساڑھے چار سو وولٹ انپوٹ تک سپورٹ کرتا ہے اور منیمم تیس وولٹ پر سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پاس پانچ سو سیریز کا ایک بھی پینل ہے آپ اس کے اوپر لگا کے اسے آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں انورٹر آن ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر چار پینل ہیں تو آپ اس کے ساتھ سیریز میں کنیک کر سکتے ہیں کوئی پیرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایمپیٹی ایٹی ایمپیئرز کا بہ آسانی سپورٹ کرتا ہے جو ہمارے پاس اس کٹیگری کا انورٹر ہوتا ہے وہ موسٹلی موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پیور سائن ویو میں ہے تاکہ آپ کے پاس جیلیکٹ الیکٹرونکس جو بھی ہے آپ بے فکر ہو کے اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جیس کی انباکسنگ پہ اور دیکھتے ہیں کہ انورٹر کے باکس میں ہمیں کیا کے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اوپر آپ کو پانچ سال کی ورنٹی دیکھنے کو ملتی ہے ون یر کی کمپلیٹ ورنٹی ہے فائیو یر کی اس میں سروس کی ورنٹی موجود ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادر یوزر منول ہے جس کے اندر تمام انسٹرکشنز اویلیبل ہیں وینس 2000 موڈل اور وینس 3200 موڈل اس کی تمام انسٹرکشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ انورٹر کو نکال لیتے ہیں باہر اور انسٹال کرتے ہیں تو ویورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشنز ہمیں کمپلیٹ کر دیا ہیں جس میں سولر بھی کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی گریٹ انپورٹ اور آؤٹپوٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے ویورز 12 وولٹ کا سسٹم ہے یعنی 12 وولٹ کے اوپر یہ تمام فیچرز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹ کا سمبل آ چکا ہے اور گریٹ نے بائی پاس کر دیا ہے ہماری بیٹری کو اور ہمارا لوڈ چلانا شروع ہو چکا ہے اور ویورز سولر بھی کنیکٹ ہو چکا ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ ویورز انیشیلی میرے پاس کچھ یہ انکینڈیسنٹ بلپز ہیں یہ کنیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لوڈ ٹیسٹنگ دکھائی جا سکتے اور بعد میں پھر اس کو میں فل لوڈ پہ شفٹ کروں گا اور دیکھیں گے کہ انورٹر فل لوڈ کے اوپر کیسا پرفارم کرتا ہے جیتے ویورز لوڈ آن ہو چکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنی سولر سے پاور آ رہی ہے سولر کے وولٹیجز ٹو ون تھری پندرہ ایمپیر آ رہے ہیں سولر سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سو وارٹ اس وقت سولر سے ہمیں مل رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب میں اس کے ساتھ الیکٹرک آئرن کنیکٹ کرتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے اس وقت لوڈ چل رہے ہیں پی وی سے تین سو چار وولٹ بیس ایمپیر اور ون پوائنٹ نائن کلو وارٹ یعنی دو کلو وارٹ پیورلی سولر سے ہمیں آؤپٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں پیور ٹو کلو وارٹ سولر سے آ رہی ہے اور آؤپٹ کی وارٹ ریٹنگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوڈ کتنے وارٹ کا چل رہے ہیں لوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ ون کلو وارٹ کا اس کے اوپر لوڈ چل رہے ہیں ویورز اب ہم اس کی سیٹنگز کو دیکھ لیتے ہیں سیٹنگز میں جانے کے لیے انٹر کے بٹن کو پریس رکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ میں آ گیا ہے فرسٹ ون ہے جی زیرو ون جو کہ ہے آؤپٹ سورس پریورٹی آؤپٹ سورس پریورٹی کو چینج کرنے کے لیے آپ یو ایس بی پہ شفٹ کر سکتے ہیں ایس یو بی ایس یو بی کا مطلب ہے سولر یوٹیلٹی بیٹری یعنی جو پاور ہے پہلے سولر سے لے پھر یوٹیلٹی یعنی گریڈ کو پک کریں اور لاس میں بیٹری اسی طریقے سے ایس بی یو جو ہمارے پاس موڈر انورٹر ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایس یو بی کا آپشن ہوتا ہے یہ اتنا چھوٹا انورٹر ہے اور اس کے اندر بھی ہمیں ایس یو بی کا آپشن مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو آویل کریں تو ایس یو بی پہ میں موسٹلی اس کو رکھتا ہوں نیکس آج ہے ویورز زیرو تھری کی سیٹنگ آپ کو بتاتی ہے ایسی انپٹ وولٹیج رینج آپ نے کونسی رینج کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں یو پی ایس کا آپشن ہوتا ہے اور اپلائنسز کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ اسے اپلائنسز پہ رکھتے ہیں تو نائنٹی وولٹ سے ٹو ایٹی وولٹ تک یہ گریڈ کو اسیپٹ کر گئی یعنی کہ آپ کے پاس رینج جو ہوتی ہے وہ وائیڈ ہو جاتی ہے بیٹری ٹائپ آپ سیلیکٹ کر لیں آپ کے پاس کونسی ہے ٹیوبیلر بیٹری ہے تو فلڈڈ پہ کر دیں اے جی ایم ہے تو اے جی ایم پہ اور اگر آپ کو ایکزیکٹی نہیں پتا تو یوزر ڈیفائن پہ رکھ سکتے ہیں سولر نمبر کی سیٹنگ بہت ہی ضروری سیٹنگ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو بیٹری کی چارجنگ کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں سولر اینڈ یوٹیلٹی دونوں سے مل کے یعنی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو اور لوڈ بھی چلے تو آپ ایس این یو پہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹری صرف اور صرف جو ہے وہ سولر سے چارج ہو تو آپ اسے او ایس او اونلی سولر کر سکتے ہیں اور اگر آپ سی ایس او رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرے گا اگر سولر موجود ہے سولر کی پاور ٹھیک ہے تو سولر سے چارج کرے گا نہیں تو پھر وارڈا سے چارج کرے گا یہ چند ایک ضروری سیٹنگز تھی جب بھی آپ نے انورٹر کو انسٹال کرنا ہے تو ان کو کر لینا ویورز امید کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت بسند نہیں ہوگی اگر آپ نے جان لیا ہوگا پرائم ایکس وینس ٹو تھاؤزن کے حوالے سے اگر تو انورٹر اچھا لگا ہے تو میری ویب سائٹ کے اوپر جائیں electricalwall.com وہاں پر پرائم ایکس کے سیکشن میں وینس ٹو تھاؤزن کے لیے آرڈر پلیس کریں پیمنٹ کو پروسس کریں گے اور انورٹر ہم آپ کو دسپیچ کروا دیں گے پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری فسیلٹی آویلیبل ہے آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائم ایکس کے اوپریشل سٹور سے بھی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ان کے اوثرائز ڈسٹریبیوٹر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے electrical ball کی پوری ٹیم کو پرائم ایکس کی ٹیم کا بنداؤں میں یاد رکھیے گا take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی